بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز آج کی جو میری ویڈیو ہے اکیس دن کے عمرہ پیکیجز ہے اور اسی مہینے نومبر کے پیکیجز ہم نے بنائی لئے ہر مہینے کے ریٹس آلماست سیم ہی ہوتے ہیں سام ٹائم ایرلائن ٹکٹ کم ہو جاتا ہے تو اس حساب سے ریٹ کم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار زیادہ رش ہونے کی وجہ سے سعودیہ میں کیونکہ ابھی سیزن ہے تو اس وجہ سے کچھ ہوتل ریٹس میں بھی چینجز آتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی اپڈیٹڈ پیکیجز ہم ڈالتے ہیں اور سام ٹائم کوئی پروموشن لگ جاتی ہے ایرلائن کا ٹکٹ سستا ہو جاتا ہے پھر بھی ہم اپنے پیکیجز اپڈیٹ کر لیتے ہیں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں اکیس دن عمرہ پیکیجز ہیں اور یہ ابھی نومبر اور دسمبر کے مہینے کے چل رہے ہیں دسمبر میں تو ریٹ اوپر جانے ہیں تو جن لوگوں نے دسمبر میں پلین کیا ہوا ہے بچوں کی چھٹی آنے والی ہے موسم بھی تقریباً اچھا ہو جاتا ہے عمرہ کے لیے سوٹیبل موسم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ بوکنگ کرتے ہیں اس کے لیے ہماری بوکنگ جاری ہے سکائلینڈ، ٹریولینڈ، ٹورس، پرائیویٹ، لیمیٹڈ یہ ہمارا اسلامباد میں آفیس ہے تو یہ جو عمرہ پیکیجز ہیں یہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی شہر سے جس نے بھی عمرہ پیکیج لینا ہے وہ ہم سے اس پیکیجز کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں تو ابھی میں پیکیج سٹارٹ کرتا ہوں ہمارے یہ جو نومبر کے پیکیجز ہیں ابھی اس وقت جو مختلف ہوتلز کی کمبینیشن ہم نے بنائی ہے وہ ہے آٹھ عمرہ پیکیجز جس میں دور کے ہوتل بھی ہے اور نزدیک بھی ہے جتنا ہوتل دور ہوگا ہوتل کا سٹینڈرڈ بھی آپ کو اچھا ملے گا اور اس میں ریڈ بھی آپ کو کم مل جاتا ہے صرف یہ کہ اس کے ساتھ شٹل سرویس ہوتی ہے تو ڈیٹیل میں جاتے ہیں پیکیج نمبر ون ہے ہمارا مکہ میں بھی شٹل سرویس مدینہ میں بھی شٹل سرویس اور یہ کم سے کم ریٹ 21 دن کا اس کا دو لاکھ روپے ہے تقریباً چودہ پدر سو میٹر پہ ڈیڑھ کلومیٹر آپ سمجھے مکہ کا ہوتل اور اس طرح ڈیڑھ کلومیٹر میں مدینہ کا ہوتل ہو گیا اس کا جو شیرنگ روم کا ریٹ ہوتا ہے دو لاکھ روپے پرہٹ کواڈ روم دو لاکھ دوزار ٹرپل روم دو لاکھ ستہزار اور ڈبل روم دو لاکھ سترہزار میں اس سے پہلے میں نے تقریباً یہی پیکیجز پندرہ دن کے دیئے تھے اب یہ 21 دن کے ہیں ٹھیک ہے دیم؟ پیکیج نمبر دو میں ہمارے پاس کسوہ ٹاور ہے کسوہ ٹاور ہمارا بہت فیورٹ ہوتل ہے فور سٹار ہوتل ہے اور اس کی جو شٹل سرویس ہے وہ بھی 24 آور چلتی ہے تو کسوہ ٹاور سے آپ کو ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے ہوتل سے حرم تک کسوہ ٹاور کا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کو انجم ہوتل کے نزدیک اتارتی ہے آپ جب حرم سے نکلتے ہو تو رائٹ سائٹ پہ آپ کا انجم ہوتل اور جہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں آئیشہ مسجد کے لیے تو اس سے تھوڑا ساگے نیچے بس پوائنٹ ہے جہاں سے کسوہ ٹاور کی بسس چلتی ہے تو یہ ہوتل بھی اچھا ہے آپ کو ٹرانسپورٹ بھی مل جاتی ہے اسی پیکیج میں اگر ہوتل کے ساتھ کسوہ ہوتل کے ساتھ الاسلام پیلس ہوتل مدینہ کا چھ سو میٹر والے ڈال لیں تو دو لاکھ چودہ ہزار میں اکیس دن کا شیرنگ روم کا پیکیج آ جاتا ہے دو لاکھ اکیس ہزار میں کواڈ روم دو لاکھ تین تیس ہزار میں آپ کو ٹرپل روم اور دو لاکھ پچپن ہزار میں ڈبل روم اس کے بعد پیکیج نمبر تری ہے پیکیج نمبر تری میں آپ کو جو ہم ہوتل دے رہے ہیں لینڈ پریمیم لینڈ پریمیم کبری کے بعد آتا ہے آپ جب شہرہ ہجرہ پہ جاتے ہو کبوتر چوک تھے آگے شہرہ ہجرہ شروع ہو جاتا ہے جو ہی کبری آتا ہے اس کے بعد لینڈ پریمیم ہوتل آتا ہے یہ جو ہوتل ہے یہ بہت بڑا ٹاور ہے اس میں ہوتل سٹینڈرڈ ہے اس میں آپ کو کانے پینے کا ریسٹورنٹ بھی مل جاتا ہے اس کے آس پاس جتنے بھی کانے کے ہوتلز ہیں اگر آپ ہوتل کے اندر نہیں کھاتے باہر کھاتے تو آپ کو کم ریٹس پہ مل جاتے تو ان ہوتلز کا یہ فائدہ ہے جو کبری سے باہر ہیں کہ وہاں پہ کانا پینے سستا ہے میں نے خود سارے ہوتل چیک کیے ہوئے تو آنے جانے کا جو تقریباً ڈسٹنس ہے وہ نو سو آزار میٹر ہے لیکن اس میں بندہ بور نہیں ہوتا آپ ابراہیم خلیل لوٹ پہ آتے ہو یا آپ شارعہ ہجرہ پہ آتے ہو تو آپ کو ارپ سائیڈ پہ لیٹ رائٹ پہ ساری مارکیٹ سے کسی نے شاپنگ کرنی ہو اور ویسے بھی وہ راستہ پلین راستہ ہے سیدھا سیدھا ٹھیک ہے آئیڈیل پیکج ہے اس کے ساتھ بھی مدینہ کا جو چھے سو میٹر والا ہوتل اگر ہم ڈال لیں دو لاکھ پندرہ ہزار میں شیرنگ روم دو لاکھ بائیس ہزار میں کواڈ روم دو لاکھ چونتیس ہزار میں ٹریپل لوم اور دو لاکھ چپن ہزار میں ڈبل لوم اکیس جن کا پیکج پیکج نمبر فور ہے پیکج نمبر فور میں کس وٹ آور ہے اور کس وٹ آور کے ساتھ مدینہ میں مرکزیہ کا ہوتل ہے آپ کو پتہ ہے مرکزیہ میں جتنے بھی ہوتل ہے ڈائی تین سو میٹر پہ ہے زیادہ دور نہیں ہے وہ اور اس کا سٹینڈر بھی ان ہوتلز کا اچھا ہے مرکزیہ کا آپ کو نزدیک ہوتل مدینہ کا بل جاتے کیونکہ مدینہ میں یہ ہے کہ مکہ کا ہوتل اگر دور بھی آپ لیتے ہو بالفرد آپ نے کس وٹ آور لے لیا تو مکہ میں بار بار ہوتل بندہ نہیں جاتا خاص طور پر اثر مغرب عشاء یہ تو آنموست سارے لوگ حرم میں ہی ہوتے ہیں تو ایک آیا دو بار آپ جاتے ہو ہوتل پہ دن کو لہٰذا اگر ہوتل دور بھی ہوا ریٹ کم ہوا تو بیسٹ ہے اور مدینہ کا اس لیے نزدیک ہونا چاہیے کیونکہ مدینہ میں ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہوتے آپ نماز پڑھتے ہو زندگی میں پھر سلام کرتے ہو ٹھیک ہے تو تقریباً آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو اگر آپ کا ہوتل مرکزیہ کے اندر ہو تو یہ آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پیکنگ نمبر فور ہے اسی طرح کس وٹ آور شٹل سرویز اور ارجوان المدینہ مدینہ کا ہوتل دو لاکھ اٹھائیس ہزار میں اکیس دن کا پیکنگ شیرنگ روم دو لاکھ چونتی سزار کوارڈ روم ڈائی لاکھ میں ٹھپل روم اور دو لاکھ اسی ہزار میں ڈبل روم پر ہیڈ ریٹ ہوتا ہے اس کے بعد پیکنگ نمبر فائب پیکنگ نمبر فائب میں مکارم الحجرہ ہوتل ہے مکارم الحجرہ ابھی اس سال ہمارا ہی نیا ہوتل یہ ایڈ ہوا ہے ہوتل پہ یہ بہت اچھا ہوتل ہے اس کو میں نے اوپر سے نیچے تک سارا اس کا وزٹ کیا اس کے رومزے گئے اس کے شہش رومزے گئے تو یہ اچھا ہوتل ہے اس میں آپ کو تقریباً کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں آتی ہجرہ روٹ میں کبری سے پہلے یہ ہوتل ہے آٹھ سو میٹر کے ڈسٹس پہ ہے تو یہ بہت ریکمینڈڈ ہوتل ہے کسی نے لینا ہے توڑا واک کر سکتا ہے دس پندرہ منٹ تو ان کے لیے یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ مدینہ کا ہوتل نجوم المدینہ پانچ ساڑھے پانچ سو میٹر والا دو لاکھ بتیس ہزار میں اس کا شیرنگ روم پر ہیڈ ہے دو لاکھ سینتیس ہزار کوارڈ روم دو لاکھ چوہن ہزار ٹریپل روم اور دو لاکھ نواسی ہزار ٹو ایٹی نائن میں آپ کو ڈبل روم مل جاتا ہے اس کے بعد پیکنگ نمبر سکس پیکنگ نمبر سکس ہمارا فائیف سٹار ووکو ہوتل ہے ووکو فائیف سٹار ہے اور یہ سیدھا سیدھا ابراہیم خلیل لوٹ پہ ہے کپوتر چوک کو کراس کر کے ابراہیم خلیل لوٹ پہ جا کے کبری روڈ کے نیچے جب آپ بات جاتے ہیں کبری روڈ سیموی ابراہیم خلیل لوٹ پہ تھوڑا سا آگے کبری کے بعد دو تین سو میٹر آگے اور جا کے یہ ہوتل آپ کو مل جاتا ہے ووکو ووکو کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے اس کی بسز ہے وہ کو تقریباً آٹ نو ٹاور ہے بہت بڑا ہوتل ہے اور بہت سٹینڈرڈ ہے اس ہوتل کا آپ کو وہاں سے شٹل سرویس میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ شٹل سرویس آپ کو کلاک ٹاور کی بیسمنٹ میں اتار دیتے ہیں جو ہی آپ کو کلاک ٹاور کی بیسمنٹ میں ہی اتار دیتے ہیں تو اوپر جب چڑھتے ہیں تو سیدھا آپ حرم میں انٹرل ہو جاتے ہیں اچھا ہوتل ہے اور اس کے ساتھ مدینہ کا ہوتل وہی مرکزیہ میں ہمارے ہوتلز ہیں ارجوان المدینہ کرم گولڈن کرم سلوہ تین ساڑھے تین سو میٹر والے ہوتل ہے دو لاکھ انتالیس ہزار میں شیرنگ روم دو لاکھ انچہ سزار میں کواڈ روم دو لاکھ انتر ہزار میں ٹریپل روم اور تین لاکھ سات ہزار میں ڈبل روم پیکج نمبر سات جس میں ماتر الجوار سٹار ہوتل ہے مدینہ ارجوان المدینہ ساڑھے تین سو میٹر والا دو لاکھ پینتالیس ہزار میں شیرنگ روم دو لاکھ ہزار میں کواڈ روم دو لاکھ بہتر ہزار میں ٹریپل روم اور تین لاکھ دس ہزار میں آپ کو ڈبل روم مل جاتا ہے آخر میں جو ہمارا پیکج ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں تین سو میٹر سے زیادہ ہوتل دور نہ ہو یہ پیکج ان کے لئے پیکج نمبر آٹھ مکہ میں نوارا شمس ٹو ہے کبوتر چوک میں ہے آپ دونی غرم سے نکلتے ہو کبوتر چوک میں یہ ہوتل ہے اور اس کا جو ڈسٹنس ہے تین سو میٹر سے زیادہ نہیں ہے اچھا ہوتل ہے مدینہ کا اس کے ساتھ مرکزیہ کا ہوتل ہے لیڈیز گیٹ سائٹ کو نزدیک ماترل تیبہ ہوتل ہے تو اس کا جو شیرنگ روم ہوگا دو لاکھ ساٹھ ہزار کواڈ روم دو لاکھ اسی ہزار ٹریپل روم تین لاکھ بارہ ہزار اور ڈبل روم تین لاکھ اچھتر ہزار میں ٹھیک ہے جی تو یہ اکیس دن کے پیکجز ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو اٹھائیس دن کا چاہیے کم دن زیادہ دن وہ بھی ہمیں بتا سکتے وہ کسٹمائز پیکج ہم بنا لیتے ہیں یہ جو پیکج ہے اس کے ریٹ میں ویزا شامل ہے ٹکٹ ٹرانسپورٹ ہے اور ہوتل ہے آپ کو یہ پیکج بکنگ کے لیے ہمیں پاسپورٹ دینا ہوتا ہے ورسپ میں اور انجل پاسپورٹ نہیں چاہیے اور ایک تصویر موبائل میں آپ کا جو بھی ہوئی رہ بھی لیا وہ ہمیں ورسپ کریں پیسے ایک آنمی کم نہیں ہے ٹرانسپورٹ آپ کا پیکج بک ہو جاتا ہے اب یہ الحمدللہ موسم بھی بیسٹ ہے آگے چھٹی اپی آنے والی ہیں دسمبر میں اب یہ نومبر کے پیکجز ہیں جو ہی کوئی چینج آتا ہے اگر ریٹ کم ہوئے تو میں پھر پیکجز اپڈیٹ کر دوں گا اور دسمبر کے ریٹس بھی انشاءاللہ پھر آگے شیئر کروں گا بچوں کے حوالے سے کوئیسٹن ہوتے ہیں بچوں کے ریٹس توڑے سے کم ہوتے ہیں اگر ایک بچہ دو سال سے کم ہے وہ انفیٹ میں آتا ہے ان کا توڑا سا ٹکٹ اور ویزہ ہے تقریباً ستر پچھتر ہزار روپے ایک بچے کا ہو جاتا ہے اگر سات سال سے کم بچہ ہے دو سال سے اوپر ہے اس کا صرف ٹکٹ ویزہ آ جاتا ہے اور اگر سات سال سے اوپر ہے بارہ سال سے کم ہے اس کو ٹکٹ میں تھوڑا ڈسکاؤنڈ مل جاتے ہیں ہوتل چارلز ہوتے ہیں بارال وہ جیسے بھی فیملی ہے بچے اس میں جتنی بھی ہے اس حساب سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اوپر جیس دیں گے اسلام آباد میں ہمارا آفیس ہے سکائی لینٹ ریولینٹ ٹوریس فیلڈ میں الحمدللہ ہماری سرویسز ہیں ہماری خدمات ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کمپلینٹ کا موقع نہ دے تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ جب بھی جائیں گے آپ کو ہم بہتر سے بہتر ہوتلز اور بہتر سے بہتر سہولت دیں گے انشاءاللہ بکنگ کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ورسپ نمبر پہ ای میل پہ یا کال بھی کر سکتے ہیں نزدیک لوگ آفیس بھی آ سکتے ہیں جو دور ہے آفیس نہیں آ سکتے اسلام آباد میں تو وہ ہم سے ورسپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور پیکج ہم سے لے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ